السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چین نجاز کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے سور بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت تمبر 144 سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد تحقیق نرہ ہم دیکھتے ہیں تقلبہ بار بار پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی سمائی آسمان کی طرف فالا نولینکا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے کیسے فا پس لا کا ترجمہ ہے البتہ نون کا ترجمہ ہے ہم ولی پھیر دیں گے اور کاف کا ترجمہ ہے آپ کو فالا نولینکا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے یاد کرنا ہے تو پھر اس کے ایک ایک ورڈ جو ہے وہ آپ کو یاد رہیں گے کیونکہ اس میں سے کوئی ورڈ بھی مس کرنے والا نہیں ہے یہاں پہ سب لفظوں کا جو میننگ ہے نا وہ یہاں پہ بتایا گیا تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم دیں گے مس کر دیں گے آپ کو مس کر دیں تو کا کا معنی آپ کو ہوتا ہے ہم اس میں سے کوئی ایک ورڈ بھی مس نہیں کر سکتے ہیں قبلتا اس قبلے کی طرف تارضاہ آپ راضی ہو جائیں گے جس سے فولی پس پھر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطرہ طرف المسجد الحرامی مسجد حرام کے وحی ثوما اور جہاں کہیں کنتم ہوتم فولو پس پھر لو وجوہ کم اپنے چہروں کو شطرہو طرف اس کے وَإِنَّا اور بے شک الَّذِينَ وَوْ جُوْ اُوتُ دیے گئے الْكِتَابَ کِتَاب لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں اَنَّهُ بے شک وہ الْحَقُّ حَقْ ہے مِرْوَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَمَا اور نہیں اللہو اللہ بِغَافِلٍ غَافِل عَمَّا اس سے جو يَعْمَلُون وہ عمل کرتے ہیں اعتبر 144 ہی کافی ہے میں ذرا اس کا آپ لوگوں خلاصہ سمجھا دوں اب ایک کوئی سٹارٹنگ میں ہے کہ تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف کیوں یہ پھرتا تھا کیونکہ جو قبلہ تھا وہ چینج ہو چکا تھا بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا تھا تو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف ہوتا کہ کب حکم آئے گا کہ ہم بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھیں گے پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف تو یہاں پر تسلی دی جاری ہے اور امید دلائی جاری ہے کہ آپ کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا جائے گا اور اس کے بعد اگلی بات ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس سے پس پھیر لیجی اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے اور جہاں کئی ہو تم یعنی کہ جب مسجد حرام کی طرف حکم آئے تو اس وقت کی یہ بات ہے اور جہاں کئی ہو تم بس پھیر لو اپنے چہروں کو طرف اس کے یعنی کہ تم دنیا کے کسی بھی کنارے پہ ہوگے تم نے مسجد حرام کی طرف جو ہے اپنے چہرے کو پھیر کے یعنی کہ اس طرف قبلہ ہے آپ کا وہی نماز پڑھنی ہے اور بے شک وہ جو دیئے گئے کتاب البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے جن کو قرآن ملا جن کو تورات ملی ان سب کو یہ بات پتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یعنی جو پچھلی کتابیں گزری ہیں وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئی ہیں اور نہیں اللہ غافل ان سے جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی کہ ان کتابوں کو چھپانا اس کے اندر کے حکامات کو چھپانا یا ان کو بدل دینا اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو آیت مرون فورٹی فور کا یہ خلاصہ تھا مزید تفسیر پڑھنی ہوتا آپ تو اسیر کی بکس سے پڑھ سا دیکھو کہ اس کے پیچھ ایک بہت زیادہ ہسٹری ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب اس کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا بجوهكم شطر وإن الذین آتوا الكتاب لیاعلمون أنه الحق من ربهم وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ سُبْحَانَكَ لَوَا بِهَمْدِكَ أَشَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ وَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَ